ابھی ان کو ٹولیزم کے نام پہ زونستی لیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ چمچگیری کر رہے ہیں جن لوگوں کا کام کارور ہے ان کو کارور سے دور کیا گیا اور جن کا کارور جن کا کام کارور ہے ہی نہیں وہ کارور کر رہے ہیں ادھر آکے آپ لوگ دیکھیں کہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہر ڈپارمنٹ کا ہیڈ لگائے جا رہا ہے تو کدھر جائیں تلبہ تلبہ کیا کہنے خود کی شہاں ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے اپنی تحریک تلبہ نے شروع کیا ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف پاکستان کی قادر ہم دعوت دیتے ہیں مہت پہ وطن جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کیایو کے اس گلگل پاکستان کے ایک واحد جنورسٹی ہے جو کیایو اس وقتی جنورسٹی یہاں پہ موجود ہے ہر سوالہ یہاں پہ کیایو جنورسٹی کے اندر ایک ایسا واقعہ پہ شوتا ہے جس میں گلگل پاکستان کے عام پرشان ہو جاتے ہیں اس وقتی جنورسٹی کے اندر کارجوں کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے آپ بھی سے اقلاف کوئی ایک اتجاج دکھائے آپ گلگل پاکستان کے اندر نوجوانوں کو اور اپنے حرکے کے وٹروں کو بیکو بنانا چاہتے ہو آپ درداری سے جا کے مشاورت کر رہے ہیں آپ کے پیو سب کے نوجوان ہیں ان کو لکھے جائیں اپنے ملوک پاکستان کے ساتھ مہت کے وطن ہیں بات میں یا نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کل سے میڈیا میں کہ ہماری اس تحریف کو غلط میں چلایا جائے پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں مہتے ڈقا سوچا مہتے والا مہتے والا مہتے والا موسیقی 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 میں آئین کو دور کے یہ خان صاحب کے اوپر اتنے کیسز بنا گئے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے جیوی میں جس انداز سے پاکستان تحریک انصافی جمہوری حکومت کی اس کو گرائے گیا اور ہمارے اس امیلی کو تالے لگ گئے کس نے لگائے تالے کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ آئینی کام تھا جہاں آئین بنتا ہے اس کو تالے لگائے اور گر کا سرپڑا کو اندر ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تالے کس نے لگایا اس کا پورا جو یہ تحریک جو ہے طلبہ تحریک مرکز میں شروع ہو چکی ہے ہماری طلبہ بین جناب ہمارے صدر صاحب تحضیر صلی اللہ نے یہ شروع کیا ہونا تو یہ چاہے تھا کہ گلگت پرستان میں سے یہ شروع ہونی چاہتی ہے کیونکہ ہم بے ایسی کا شکار ہیں ہم یہاں سے شروع نہیں کر پائے وہاں سے مرکز سے شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم یہ تحریک کو ہم یہ در گلگت پرستان کے عوامی ایکشن کمیٹی سے ہم یود کو ملائیں گے ہم مدارس کے تلوہ کو ملائیں گے اور ہم اہل سنت کے پاس جائیں گے اہل تشریع کے پاس جائیں گے تمام لوگوں کے پاس جائیں گے انشاءاللہ یہ تلوہ تحریک اب رکھنے والی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ہماری تحریک کو ناکام بنانے کے لئے اندر سے اور باہر سے ملک کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ڈٹے ہیں جس انداز میں ہم تحریک کو چلائیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے ہمارے ہمارے مقاصد یہ ہیں آئین کی بہالی سب سے پہلے پاکستان میں آئین کی بہالی تحریک کا ہمارا حصہ رہے گا اس کے بعد تلوہ یونین کی بہالی جو کی ہر ملک میں کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے وہاں تلوہ کا بارہ کردار ہوتا ہے یہاں تلوہ پہ پابندی لگائی گئی ہے کیوں ہم کوئی دیشتگرد ہے جو ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تلوہ پہ پابندی لگا کہ ہم اپنے من پسند فیضے کیے جا رہے ہیں اس کو ہم ہر کس تسلیم نہیں کریں انشاءاللہ تلوہ کی بہالی تک اور آئین کی بہالی تک اور جناب عمران خان پہ جو کیسز بنے ہیں ان کیسزز کو بھی ختم کریں اور تلوہ پہ جتنے شنور پھول لگے ہیں یہاں پہ ان کو بھی ختم کریں اور دوسرا گلگت بلتستان کی جو زبینے ہیں دریا کے کنارے سے لے کے پہار کی چونٹی تکی عوام کی ملکت ہے وہ عوام کو واپس دیں گے اور یہاں پہ ٹوریزم کے نام پہ قبضے کیے جا رہے ہیں وہ عوام کا حق ہے عوام کے ملکتی زبین کو ٹوریزم کے نام پہ زوستی لیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ملپ چمچگیری کر رہے ہیں کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے ٹوریزم میں اس طرح ہوگا اس طرح عوام کو ٹوریزم سے عوام عوام کو فائدہ ہوئی تھا کوئی کام آئی تک نہیں ہوا جن کو فائدہ ہے وہ لوگ عوام کو عوام کی جان مال کے تحفظ کوئی نہیں کرتا ہے یہاں پہ ٹوریزم یہ ہے کہ اپنے مفاد اپنے جیب کرن کریں کاروار آج کل کاروار شروع ہو گیا جن لوگوں کا کام کاروار ہے وہ کا ان کو کاروار سے دور کیا گیا اور جن کا کاروار جن کا کام کاروار ہے ہی نہیں وہ کاروار کر رہے ہیں ادھر آکے بہت افسوس کا مقام ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے ہماری تحریک جو ہے میں ہمارے جو گلگت پلستان کی بیروکیٹ سے ہم ان کے پاس جائیں گے ان کو ہم کہیں گے کہ آئین کا ساتھ دے لیں آئی تک گلگت پلستان میں کسی گریب کو انصاف نہیں ملتا ہے آئین کی خلاف پرزی کر رہے ہیں سب لوگ اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دیکھیں کہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہر ڈپارمنٹ کا ہیڈ لگائے جا رہا ہے تو کدھ جائیں انشاءاللہ آج کے بعد تلوہ نہیں رکے گی تلوہ ہر معاز میں لڑے گی چاہے ہمیں جیلو میں ڈالیں جو بھی کریں انشاءاللہ تلوہ جو ہے اپنی تحریک تلوہ نے شروع کیا ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف پاکستان کی قادر ہم دعوت دیتے ہیں محب وطن جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم میڈیا حضرت آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ لوگ آئین کی بحالی کے لیے تلوہ یونین کی بحالی کے لیے ہمارا ساتھ دے دیں انشاءاللہ ہم گیر آئین ہی کام نہیں کریں گے ہماری تحریک آئین کے دائرے میں لے کر دیں جو جو آئین سکھا رہے ہیں جو آئین کا بتا رہے ہیں ہمیں گیر کرنی طریق سے وہ لوگ آئین کے اندر کسے ہوئے اور اپنی طرف سے آئین بتا رہے ہیں یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک آشریفیہ ہے جو کی آیا ہے لندن سے چوری کر کے گیا ہے لندن سے آتا ہے آئی رپورٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کو آئی رپورٹ میں جا کے باہر میں ٹکھولی افسوس کا مقام ہے یہ کہ آئین ہے آئین اس طرح چلتا آئین یہاں پہ جو ملک پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے اس کو جیلو میں ڈالتے ہیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے طلبہ کو نکلنا ہوگا اور انشاءاللہ آئے سے ہم وقائدہ طور پر تیرک کا آگاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آہ جلگت بلکستان کے تمام اسلام میں ہم وزید کریں گے اور انشاءاللہ تیس آہ آگست تک ہماری انشاءاللہ اس آہ تنظیم کو ہم یہاں سے تیرک کو تیس آگست کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کے لئے چاہے ہمیں جس حد تک جانا پڑے گا آئین کے دائرے میں رہے گا ہم انشاءاللہ اس حد تک جانے کے دیار ہیں اس برانے کا مقصد عویس بیبوب صاحب نے تفصیلی بات کی مگر میں عویس بیبوب صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس وقت کے مرکزی صادر جناب چودری آسلان صاحب کی کال پر اور مرکز کے اندر سن کے اندر پنجاب کے اندر کے بکے کے اندر آئی ایس اف نے بقاعدہ طلوبہ یونین کے لئے ہر محاس کے لئے آواز بٹھانے کے لئے پرس کنفرنس کر چکے ہیں کشمیر کے اندر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پرس کنفرنس یاری ہے سن کے اندر ہو چکا ہے کرکے کے اندر ہو چکا ہے گرگت بلدسان کے اندر بھی جلدے ہونا چاہے تھا مگر ہمارے صوبائی جنرل سیکیٹی درینس آتی جہاں محاس رگدی صاحب پیچھلے دنوں میں فوت ہو چکا تھا اس کے فوتگی کے بعد ہم نے صوبائی صدر عویس بیبوب صاحب نے گرگت بلدسان کے اندر آئی ایس اف کے تین دن کا سوک اعلام ہو چکا تھا اس لئے ہم خاموش تھے مگر آج کے بعد عویس بیبوب صاحب نے کال دی ہے گرگت بلدسان کے اندر چپا چپا ہر ڈسٹک کے اندر گیامر کے اندر گزر کے اندر ہندہ کے اندر کھرمنگ کے اندر سکردو کے اندر وہاں پر جہاں جہاں ازراہ ہے عویس بیبوب صاحب نے رات کو سب کو زوم میٹر میں بتایا گیا ہے ہر ڈسٹک کے اندر ہر ضلعے کے اندر آئے سب نے اپنی اتجاج اور اپنی تحریک کا آگاز کرے رہی بات میں ایک شوٹی بات کہنا چاہتا ہوں کیایو کے گرگت بلدسان کے ایک واحد جنورنسٹی ہے جو کیایو اس وقتی جنورنسٹی یہاں پر موجود ہے ہر سرانہ یہاں پر کیایو جنورنسٹی کے اندر ایک ایسا واقعہ پر شوٹا ہے جس میں گرگت بلدسان کے عوام پرشان ہو جاتے ہیں تو میں سوائی صدر جناب بیبر بٹی کا زدر ہیں اس سے میرے پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں وہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی بیانات دے رہا ہے کیایو کا وی سی اس کو ٹرانسپر کیا جائے کیایو کی وی سی کی طرف سے یہاں پر حالت خراب ہوتے ہیں تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کا کتلی صدر بیٹھا ہوئے آپ اس سے پوچھیں اور وہاں پر اس وقت ہے ہر جنورنسٹی کا صدر آپ کا چور داکو زرداری کر رہا ہے آپ اس سے پوچھیں وہ ٹرانسپر کر سکتا ہے آپ گرگر پلدستان کے عوام کو بیکو بنانا چاہتے ہو بگر ہم آپ کو چھوڑنگے نہیں آپ کے پی ایسی بیانات کے نوجوان اس وقت سوئے ہوئے پروبے کے اس وقتی جنورنسٹی کے اندر کارجو کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے آپ بیسے کے خلاف کوئی ایک اتجاج دکھائے آپ گرگر پلدستان کے اندر نوجوانوں کو اور اپنے حرکے کے وٹروں کو بیکو بنانا چاہتے ہو آپ زرداری سے جا کے مشاورت کرے آپ کے پی ایسی سب کے نوجوان ہیں ان کو لکھے جائے اس وقت سے نورنسٹی کے وہاں پہ گرمن ہے آپ کے ایسی سب کے یوں نوجوان بیٹھے ہیں ان کو لکھے جہاں پہ صدر آسیپری زرداری سے مشاورت کرے ان کو ٹرانسپر کرے جائے بہار صورت یہ بی سی میں ان کا پیچھے عویس آپ نے بکیا ہے میں بکینا چاہتا ہوں اس بی سی تقریباً چار سالوں سے ہمارے پر مسلط ہے اس نے ہر سلانہ گلگل پلسان کے اندر پھرکوا رہا اور مزار پرستگی ویا سے گلگل پلسان کے اندر گلگل کے نوجوانوں کے لئے ایک ایسا محول پیدا ہوتے ہیں ہر محلے کے اندر لوگ ایسا محلے پہلی جاتی ہے بہت سالوں میں یہ بی سی کے پیشے جو بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے میں پوچھتا جاتا ہوں ان کے بی سی کے پیشے جو چندے اناثر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پشت پنائی کر رہے ہیں وہ کون سالوں کے ان کے خلاف بکانونی کروائی ہونے چاہیے اور انشاءاللہ یہی آئے سب کے نوجوان اگر بی سی کے خلاف درنا درنا اگر بی سی کے خلاف کی آئیو کے سامن درنا دینے ہوگا ہے تو ہم سب سے تیرے کی آئیو کے بی سی کے خلاف درنے دیں گے دیامر کے اندر درنے دیں گے رہی بات یہی آئے سب کے ٹائگر اس وقت آپ کو معلوم ہے صرف یہ زلہ کلگت کے نوجوان ہے یہ جسٹک کلگت کے نوجوانوں نے یہاں پر میٹنگ لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہی ہم آئے سب کے صوبائی کا بیٹھے ہوئے ہم مشاورت کر کے اور دیامر کے نوجوانوں سے مشاورت کریں گے سکردو کے نوجوانوں سے مشاورت کریں گے ایسے تیریک چلائیں گے انشاءاللہ پوری پاکستان کے اندر پوری پاکستان کے اندر نوجوان یہ کہیں گے آئے سب کے نوجوان کھڑے ہو چکے ہیں اس بات کے چودری ارسلان آئے سب کا ہمارا صدر ہے اس نے اسلام آباد کے اندر یہ خطاب کی ہے اس کے بعد پوری پاکستان کے اندر آئے سب کے نوجوانوں نے بقا جاتے رکھ شروع کیے گرگر پاکستان کے اندر یہی نوجوان اور عویس بھگو کی قیادت پر انشاءاللہ یہاں بھی قدم رکھیں گے اور ہم اپنے جان دیں گے اور ہر پلٹ فرم پہ آئے سب کے نوجوان اپنے حکوم کے جنگ لڑیں گے والسلام اپنے ملوک پاکستان کے ساتھ محب وطن ہیں بات میں یا نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کل سے میڈیا میں کہ ہماری اس تحریک کو غلط میں چلایا جائے پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں اس بات میں ہمیں سب سے زیادہ پکر ہیں اور ریاست کے ساتھ ہم شانب اشانک ہرے ہیں بسمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ہم اس تحریک کو چلانے کا مرسک یہ ہے کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے اس میں تبدیل ہی لائیں گے جہاں پہ جو پورل لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو ختم کریں گے اور سب کو ان کے حقوق برابر کے ملیں گے